دوستوں آج میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں اپنی منڈلی کے صدس سے جمشت قمر صدیقی کی لکھی ایک بے حد مزیدار کہانی جمال صاحب کا جنازہ صبح کے ساڑھے سات بج رہے تھے میری نیند کھلی تو بیوی نے بتایا کہ سامنے والے گھر میں ہمارے پڑوسی ستانبے سال کے جمال صاحب کا انتقال ہو گیا ہے جمال صاحب کے بارے میں میں زیادہ تو نہیں جانتا تھا کیونکہ کراہ کے اس مکان میں آئے مجھ کو چھے مہینے ہی ہوئے تھے لیکن سنا تھا کی ریلوے سے ریٹائر تھے اور کسی زمانے میں شائری واری کرتے تھے میں نے بالکنی سے جہاں کا تو ان کے گیٹ پہ ہل چل تھی کوئی تیز قدموں سے اندر جاتا کوئی باہر آتا کوئی فون پہ کسی کو راستہ سمجھا رہا تھا جی جی ارے وہ پیر بابا کی مجھا رہے نا ارے وہیں سے دائیں راستہ کٹا ہے بابا وہیں چلے آئیے چلے آئیے میں نے نیچے آ کر شکلہ پان بھنڈار والے شکلہ جی سے اشارے سے پوچھا کب ہوا وہ پان بناتے ہوئے ایک آنکھ دبا کے بولے پاؤنر ٹھا کا ٹائم رہا اب کرنا بٹ پا جمال ٹھا اب آپ لوگ سوچ رہوں گے کہ شکلہ جی نے اب کی کیوں کہا تو ماملہ بڑا عجیب تھا جمال صاحب کا آپ یقین نہیں کریں گے لیکن ہوتا یہ تھا کہ وہ بیمار تو اکثر پڑتے تھے اور ایسا پڑتے تھے کہ لگتا تھا کہ بس اب چلا چلی کی بیلا ہے کان میں آزان دینے کے لیے ہری مسجد سے امام صاحب بلا لیے جاتے تھے ناتی پوتے بھی رو لیتے تھے لیکن صبح ہوتے ہوتے ان کی طبیعت ہر بار سمل جاتی تھی اور ہوتا یہ تھا کہ محلے میں کسی اور کا ٹکٹ کٹ جاتا تھا دو بار تو میں نے خود دیکھا دسمبر میں ایک بار اتنی طبیعت خراب ہوئی کہ لگا کہ بس اللہ کو پیارے ہونے والے ہیں یہاں تک کہ خود کو محلے کا چودھری سمجھنے والے مخدوم جن سے ایک بار سکوٹر پارکنگ کو لے کے میری کہہ سنی بھی ہوئی تھی انہوں نے بھی کہہ دیا بلالو بلالو رشتہ داروں کو فونوں کر دو اب کی مشکل ہے لیکن صبح ہوتے ہوتے جمال صاحب ٹانا ٹان اور یہ پتا چلا کہ پڑوس میں موبائل ریچارج کی دکان چلانے والے فرکان کے سسر کو ہارٹ اٹیک آ گیا تھا ایسے ہی جنوری میں بھی طبیعت بگڑی تھی پر شام ہوتے ہوتے خبر آئی کہ مننے ٹیلرز والے مننے کے سسر صاحب انتقال فرما گئے تھے اور جمال صاحب درست اتنے درست کہ اگلے دن انہوں نے ہی جنازے کی نماز پڑھائی حال یہ ہو گیا تھا کہ ادھر جمال صاحب کی طبیعت بگڑتی ادھر محلے والے ایک دوسرے کا ادھار ادھار چکا کے حساب صاف کر لیتے کیا پتا بھئیہ کس کا ٹکٹ کٹ جائے ہیں لیکن اس بار لگتا ہے کہ فرشتے پک کا موٹ بنا کے آئے تھے جمال صاحب سے میرا بس ایک بار ہی آمنہ سامنا ہوا تھا بھائی جس دن اس خوسٹ مخدوم سے سکوٹر پارکنگ کی جگہ کو لے کے صرف اٹول ہوا تھا نا تو ادھر سے گزرتے وقت انہوں نے ہی بیچ بچاؤ کروایا تھا مجھ سے یہ بھی بولے تھے غصہ مت کرو میاں میں تم کو پارکنگ کی جگہ دلاؤں گا لیکن یوں محلے میں تماثہ نہ کیا کرو وعدہ تو کر لیا تھا لیکن پورا کیے بغیر ہی چلے گئے تھے جمال صاحب خیر میں جنازے میں تھوڑی دیر کی شرکت کرنے کی ارادے سے تیاری کرنے لگا یہ بنا جانے کی وہ دن میرے لئے یادگار ہونے والا تھا مرہوم جمال صاحب کے مکان کے باہر زیادہ بھیڑ بھار نہیں تھی دروازے پہ دس بارہ پلاسٹک کی کرسیوں پر پانچ سات لوگ بیٹھے تھے جن میں سے ایک مخدوم صاحب بھی تھے چلیے لگے ہاتھ اس بتمی شخص کا تعروف بھی کروا دیتے ہیں آپ سے میرے گھر کے ٹھیک سامنے سائبر کیفے چلانے والے مخدوم میرے بعد اس محلے میں آئے تھے لیکن باتیں آئیس ہی کرتے تھے جیسے علاقے کے پرانے زمیدار ہوں پچھلے مہینے جب پارکنگ کو لے کے ہمارا جھگڑا ہوا تو بولتے ہیں سنیے یہ سکوٹر سائبر کیفے کے سامنے مت کھڑا کیا کیجے ستر بار بول چکا ہوں اب کیا آگ لگا دوں گا میرے تو خون میں کتے بلی دوڑنے لگے تھے وہ تو جمال صاحب نے بیچ بچاؤ کرا دیا ورنہ سر موہ توڑ دیتا میں اس کا تو برحال تب سے ہم دونوں ایک دوسرے لیجی آگئے مجھے دیکھ کے مخدوم صاحب اپنا سفید کرتا سلیکے سے برابر کرتے ہوئے بدبود آئے میں خاموشی سے کرسی پہ بیٹھ گیا وہاں وہی باتیں ہو رہی تھیں جو ایسے موقعے پہ ہوتی ہیں وہاں بڑے نیک آدمی تھے اللہ کی مرضی ہے اور کیا کہا جائے وغیرہ وغیرہ تب یہ ایک لڑکا ٹری میں چائے کے کپ سجائے باہر نکلا تو سب کے لٹکے چہرے کھل گئے تھوڑی دیر بعد میں گھر کے اندر چلا گیا وہاں دیکھا تو عجیب حال تھا چہرے سب کے رواں سے لیکن آسو کسی کی آنکھ میں نہیں وہ کھچڑی بال والا جمال صاحب کا بیٹا ندیم جو کبھی کبھار آتے جاتے مجھے سلام کرتا تھا بستر پہ اکڑو بیٹھا چائے پی رہا تھا گھر کے دمات بانس والی کرسی پہ پیر پہ پیر رکھے ٹیلی سے دانت کھوڑ رہے تھے اور بیٹی ہاتھ والا پنکھا لیے اگر بطی کے پاس بیٹھی ایسے پنکھا جل رہی تھی کہ اگر جمال صاحب اٹھ سکتے نا تو اٹھ کے ایک چماٹ لگاتے اور کہتے کی ہوا میری طرف کر اپنی طرف نہیں لیکن وہ بھی پریشان تھی جو بھی آتا تھا ایک ہی سوال پوچھتا تھا تو کیسے ہوا اور وہ بھی ایک ہی جواب دیتی تھی شام کو مغرب پڑھ کر آئے بولے آلو ٹکی کھائیں گے ہم نے آلو بالے تو دیکھا چاٹ مسالہ نہیں ہے نیچے دکان سے لینے گئے لوٹے تو اب باب اب بتائیے آلو بولے رکھے ہیں وہ بیچاری اتنی باہر دہرات چکی تھی کہ اس کو رٹ گیا تھا خیر میں نے جمال صاحب کے بیٹے ندیم کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا ہمت رکھو بھائی اس نے سبکنے کی ایکٹنگ کی پھر نجا نے کس منحوس گھڑی میں میں نے کہہ دیا ارے کوئی ضرورت ہو تو بتانا وہ فٹاک سے بولا چچا وہ جنانجے وغیرہ کا جو بھی ہے نا انتجام وغیرہ آپ اور مقتون صاحب دیکھ لیجئے اب آپ ہی لوگ ہیں ہمیں تو تجربہ ہے نہیں تجربہ ابے ہم کیا تین چار بار مر چکے ہیں میں من میں چیخا پر سوائے حامی بھڑنے کے کچھ کہتے نہیں بنا لیکن اب سوال یہ من میں بھننا رہا تھا کہ جنازے کے انتظام کی اے بی سی ڈی تو مجھ کو آتی نہیں سب ہوگا کیسے دوستوں امید ہے آپ کو کہانی پسند آ رہی ہوگی اور ہاں اگر اپنی بات مجھ تک پہنچانا چاہتے ہیں تو فیس بک یا انسٹرگرام پر ہمارے اوفیشل پیج پر آئیے یوٹیوب پر ہمارے اوفیشل چینل پر آئیے تینوں جگہ آپ ٹائپ کریے گا ساتھ میں ویریفیکیشن کا بلو ٹک بھی ملے گا جس سے آپ جان پائیں گے کہ یہی اصلی پیج یا چینل ہے اور ہاں اگر آپ ٹوٹر پر ہیں تو میرا ہینڈل ہے نیلیش مصرا اس پر بھی آپ کو ویریفیکیشن کا بلو ٹک ملے گا تاکہ آپ صحیح پتے پر آئیں چلیے آگے بڑھاتا ہوں کہانی پھنس تو میں گیا تھا اب کچھ تو کرنا ہی تھا اسی دوران جوڑا باندھے ہوئے کوئی محترمہ کمرے میں داخل ہوئیں اور پنکھا جھل رہی لڑکی سے پھر وہی سوال پوچھ لیا تو کیسے ہوا لڑکی نے حصے میں ایسا مو بنایا جیسے کہہ رہی ہو یہ لیٹے ہوئے انہی سے پوچھ لینا تو اندر یہ سب چل رہا تھا لیکن میری ٹنشن یہ تھی کہ میں نے جو کام آج تک نہیں کیا وہ کروں گا کیسے وہ بھی ڈیڈ لائن میں اوپر سے مدد کے نام پہ وہ آدمی ملا جو ایسا خبیز کی بنتا کام بگاڑ دے اسی اُدھیڑ بند میں میں باہر رکھی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گیا وہاں بھی بھی وہی باتیں چل رہی تھیں ایک بولا بس جی سب وہاں نہ ہوتا ہے جس کی آج آتی نا آج آتی ہے دوسرے نے کہا بھائی آدمی چلا جاتا ہے سب یہی رہ جاتا ہے تب ہی مقدوم نے خود کو اہم دکھاتے ہوئے کہا ارے بھی پرسوں ملے تھے چورائے پہ اور کیا بولے بیٹھے تو محلے میں نیا ہو لیکن سب سے نیک ہو میں نے شکریہ کہا بھائی اور کیا کہتا ہے لیکن کیا معلوم تھا کہ خیر تب ہی اندر سے آواز آئی اما مقدوم صاحب سنیے جی جی کہتے ہوئے وہ فرطی سے اندر چلے گئے میں سمجھ گیا کہ ندیم نے ان کو یہ کہنے کے لئے بلائے ہوگا کہ جنازے کے انتظام میں وہ میری مدد کر دیں کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ مقدوم باہر آتے دکھائی دئیے اس بار ان کی آنکھوں میں ایک عجیب فقر تھا جیسے ان کو کوئی بڑا اہم کام دے دیا گیا ہو وہ مجھے یوں حکارت سے دیکھ رہے تھے جیسے میں ان کا اردلی بنا دیا گیا ہوں میں چاہتا تو یہی تھا کہ بول دوں کہ بھائی کہا سنا ماف کیجئے لیکن یہ آپ ہی سمال لیجئے لیکن میں جانتا تھا کہ اگر میں نے یہ کہا تو پھر وہ جان بوچ کے سارا کام مجھ پہ ہی ڈال دیں گے اس لئے مجھے کانفیڈنٹ لگنا تھا تو میں ذرا اور تن کے بیٹھ گیا مقدوم سفید کرتے کو سمالتے ہوئے بغل والی کرسی پہ بڑے بزرگانہ انداز میں آہستہ بیٹھتے ہوئے بولے بڑا ذمہ داری کا کام ہوتا ہے پہلے کیا کبھی میں کچھ بولتا اس سے پہلے ہی بولے ندیم نے مجھے کہا کہ آپ رہیں گے تو سب قائدے سے ہو جائے گا میں نے کہا چلیے محلے کا مطبر آدمی ہوں اتنا تو کرنا ہی پڑے گا ویسے تو مجھے مقدوم کی شکل تک سے نفرت تھی لیکن اس وقت ان کا کانفیڈنس دیکھ کر مجھے اچھا لگ رہا تھا مجھے خیال آیا کہ یار میں کیوں بیکار میں ٹینشن لے رہا ہوں مقدوم کو تو سب آئیڈیا ہے ہی یہ جیسا جیسا بتائے گا میں ویسا ویسا کر دوں گا بھائی دشمن اپنی جگہ ہے لیکن کام تو کام ہے سوچ کر کچھ راحت محسوس ہوئی لیکن تب یہ کہاں پتا تھا کہ اصلی مصیبت تو اب شروع ہونے والی تھی انتظام کے دوران ہم دونوں کی بات کم ہو رہی تھی ایک دوسرے کو ٹوک زیادہ رہے تھے ارے ایسے کیسے آپ سے بیر کی پتیاں مانگوائیں تھیں لائے نہیں قبر میں رکھی جاتی ہیں بھائی اتنا بھی نہیں معلوم کیا وہ اونچی آواز میں بولے تاکہ سب سن لیں میں نے من میں ان کو پچھتر گالیاں دیں اور کہا جی ابھی مانگواتا ہوں میں غصہ کرنے کی پوزیشن میں تھا نہیں اصل میں کچھ دیر کے بعد مقدوم نے پھر آرڈر چلایا ایسا کرتا ہے میں قبرستان میں قبر تیار کر آتا ہوں اور آپ جا کے قفن نتر وغیرہ کا انتظام کروائیے اور پیکٹ چیک کر کے لائیے گا لوبان کیوڑا کچھ کم نہ ہو غصہ تو بہت آیا لیکن پھر یہ بھی سوچا کی کون جا کے قبرستان میں بات بات کرے یہ قفن والا ٹاسک آسان لگ رہا ہے میں نے ہام ہی بھڑ دی اپنا سکوٹر اٹھایا وہ نکل گیا پوچھتے پاشتے ایک مارکٹ پہنچا تو مجھ کو دیکھتے ہی دکندار لپکنے لگے ارے ادھر آئیے ادھر آئیے ہمائے قفن سے بڑیا قفن پورے مارکٹ پہ نہیں ملے گا دوسرا بولا ہمائے یہاں سے لیجے لوبان پھری ہے تیسرے نے تو حد کر دی ارے آپ تو پرانے ہیں یہیں سٹو لے جاتے ہیں نا کیوں جھوٹ بولتے ہیں بیار پہلی بار تو آیا ہوں میں نے غصے میں کہا تو جھہپتے بھی بولا اوہ آپ کی شکل بڑی کامن ہے نا بائس لئے اچھا بتا یہ بتا کیا دکھا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ سستا والا قفن ہے یہ ڈیلکس ہے کپڑا دیکھیں اس کا ارے چھوکے دیکھیں چھوکے دیکھیں تو بہرحال کچھ دیر میں سامان وامان لے کر میں واپس پہنچا تو دیکھا مخدوم بہت آرام سے بیٹھے ہیں انتظام ہو گیا کبرستان میں میں نے پوچھا تو تیڑھی نظر سے دیکھتے وہ بولے سائبر کیفے چلاتا ہوں آپ کی طرح ٹیکنکلی بیک ورڈ نہیں ہوں انٹرنیٹ سے نمبر نکال کے آرڈر کر دیا ہے کبر شام تک تیار ہو جائے گی تو آئی دیکھائی کیا لائیں خیر میرے کام میں نقص نکالتے نکالتے شام تک جنازہ تیار ہو گیا سب نے ایک سانس میں کہا بسم اللہ اور جنازہ کندے پر اٹھا دیا گیا حجوم گھر سے نکلا تو لوگ اچھے خاصے تھے لیکن دو گلی پار ہوئی تھی تو جیسا عام طور پر ہوتا ہے کچھ لوگ چھپ کے سے دائیں بائیں ہو کے لاؤٹ لیے مخدوم وہاں بھی لوگوں پر راپ جھاڑتے ہوئے چل رہے تھے ارے ٹھیک سے پکڑیے بھائی ہلائیے مت افو پہلے پہلے دائیں آکندہ عجیب جہائیت ہے ابھی کچھ ہی دور چلے تھے کہ مخدوم صاحب کا فون بجائے لیجے قبرستان سے فون ہے ایک آدمی کیا کیا کرے ہلو ہلو کہتے ہوئے وہ سائیڈ میں چلے گئے ابھی دو منٹ ہی گزرے تھے کہ وہ واپس میرے پاس بدھاواز سے آئے اب کی چہرے پہ وہ لٹھائتی نہیں تھی گھبراہت تھی اور ماتھے پہ پسینہ کان میں پھس پھس آئے یار گربڑ ہو گئی کیا ہوا میں نے پوچھا بولے وہ انٹرنیٹ پہ فون نمبر غلط تھا وہ قبرستان کا نہیں تھا کسی نے مزاگ میں ہاں ہاں کہہ دیا تھا مطلب میں نے حیرانی سے کہا تو معصومیت سے بولے مطلب ہم لوگ قبرستان تو جا رہے ہیں لیکن وہاں قبر وبر بنی ہی نہیں میں بامشکل اپنی ہنسی روک پا رہا تھا جنازے کا معاملہ نہ ہوتا تو شاید تھاکہ لگائی دیتا شاید ہنسی کے ساتھ گھبرار بھی ہو رہی تھی کی ذمہ داری تھوڑی بہت تو میری بھی تھی میں نے مخدوم کو جھٹکے سے ایک طرف کھینچتے ہوئے کہا ارے مگر وہ دانت پیشتے ہوئے پھس پھس آئے اب اگر مگر چھوڑو یہ بتاؤ کہ بھائی کریں کیا ہے ارے بھائی آہستہ چلیے آہستہ چلیے آرام سے کوئی جلدی نہیں ہے ہاں میرے ہاتھ کے روائیں کھڑے ہونے لگے تھے لیکن مخدوم کو یوں ریریاتا ہوا دیکھ کے مزا بھی آ رہا تھا کہ کئیسے تن کے چلتے تھے اب دیکھو کئیسے بھیگی بلی بنا ہے وہ بولے یار کچھ کرو یار بڑی جگہ سائی ہو جائے گی دل تو کر رہا تھا کہ کہ دوں تُو اسی جگہ سائی کے لائے گا سلیل میری سکوٹر میں آگ لگانے والا تھا نا تُو اب دیکھ بیٹا لیکن دکھت یہ تھی کہ اس وقت اس کی عزت سے میری بھی عزت جڑی تھی کیونکہ کام تو ہم دونوں کو سوپا گیا تھا لا الہ الا اللہ بولتے ہوئے لوگ کندھے بدل کے جنازے کو لے کر بڑھتے چلے جا رہے تھے اور ہم ساتھ ساتھ چلتے ہوئے سر ٹکرا رہے تھے شاید مخدوم کا بلڈ پریشر بھی ہائی ہونے لگا تھا تب ہی مجھ کو ایک ترکیب سوجی اس کے کندھے پہ ہاتھ مارا اور جنازے کے آگے آنے کا اشارہ کیا پھر میں نے بلند آواز میں کہا سائبان ٹھہریے سب میری طرف دیکھنے لگے جنازہ ابھی قبرستان نہیں جائے گا مخدوم کی آنکھیں پھیل گئیں بھیڑ میں سکبو گہاٹ ہونے لگی میں نے کہا جمال صاحب پیر بابا کے بہت بڑے مرید تھے ان کی آخری خواہش تھی کہ جنازہ کچھ دیر پیر بابا کی مزار کی چوکھٹ پہ رکھا جائے اور پھر وہاں سے قبرستان جائے سب لوگ ایک دوسرے کو حیرانی سے دیکھنے لگے پھر بھیڑ سے ایک آواز آئی دیکھے تو کبھی نہیں مزار پہ ہم تو ہر جمعہ رات جاتے ہیں میں کچھ بولتا اس سے پہلے مخدوم کی بھراتی ہوئی آواز گونجی وہ اتوار کچھ آتے تھے آپ سے مطلب ہے جنازہ دینے آئے کہ مرنے والے کی عقیدت پہ انگلی اٹھانے حجیب حال ہے میں نے پلٹ کے اس کو دیکھا اور اشارے سے کہا واہ بیٹا صحیح جا رہا مخدوم نے جھوٹا سچا جیسا بھی اپنا رتبہ تو بنایا تھا اس کی بات کسی نے کاٹی نہیں میں نے ندیم کے کندے پہ ہاتھ رکھ کے کہا مجھے کہا تھا تمہارے ابو نے ابھی یاد آیا مجھے لگتا ہے ان کی آخری خواہش کی عزت کرنی چاہیے ندیم مان گیا مخدوم کی آواز پھر گونجی گمالو بھئی گمالو گمالو سمال کے ذرا ہاں 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 ہرام سے ہرام سے تو کاروان پیر بابا کی مزار کی طرف چل دیا لیکن جیسے ہی کاروان ادھر بڑھا مخدوم سب کی نظر بچا کے الٹی طرف بھاگی ارے ان کو جلدی سے جلدی قبرستان پہنچ کر قبر جو بنوانی تھی پیر بابا کی مزار وہاں سے پیدل راستے سے تقریباً پچیس منٹ کی دوری پہ تھی اب تو یہ تیہ تھا کہ جنازے کو قبرستان پہنچنے میں تقریباً ایک گھنٹہ لگے گا ہی لگے گا اسی ایک گھنٹے میں مخدوم صاحب کو جان پہ کھیل جانا تھا ہمیں رکھو چوکٹ پہ مو کابے کی طرف ہاں ہاں بسم اللہ پیر بابا کی مزار پہ جنازہ اتارا گیا اور لوگ ادھر ادھر کھڑے ہو گئے کوئی دعا کر رہا تھا تو کوئی اتنی دور پیدل چلنے کی وجہ سے اپنے سن پڑ چکے کندے دبا رہا تھا میں نے چپ چاپ مخدوم کو کال ملایا ہاں جی بات بنی نکلنے والے ہیں یہاں سے وہ بولے ہم اب شروع کیا ہے دھر دیر روکے رہی ہیں دو ہی تو مزدور ہیں میں نے کہا ارے تو آپ بھی لگ جائیے نا ایک پھاوڑا آپ لے لیجے زیادہ دیر رکیں گے نہیں یہاں یہ سننے کے بعد مجھے ایک ترقیب مخدوم نے بتائی کچھ دیر بعد جب جنازہ اٹھانے کے لیے لوگ دوبارہ بڑھے تو میں نے کہا سائبان جمال صاحب بہت بڑے شاعر تھے لوگ دھہر گئے میں نے آگے کہا دنیا سے ان کی رخصتی پہ مجھے انہی کی چند پسندیدہ لائنیں یاد آ رہی ہیں سامنے بھیڑ سے کسی کی ہلکی سی آواز آئی ارے یار میں نے کہا موت کا ایک دن موئین ہے نیند کیوں رات بھر نہیں آتی پہلے آتی تھی ہسی حال دل پہ اب کسی بات پر نہیں آتی میں نے پوری غزل آرام سے پڑھی ختم ہونے پہ ندیم مجھ سے بولا چچا اعتصاد گالب کیا ہے میں نے کہا یہی پسند تھی تمہیں اببہ کو اس بار اس نے مجھے شک کی نظر سے دیکھا بہرحال اللہ اللہ کرتے قبرستان پہنچے تو دیکھا کہ مخدوم صاحب اپنے سفید کرتے میں مٹی لپیٹے کھڑے ہیں وہی کرتا جسے وہ بیٹھنے سے پہلے بڑے کرینے سے ٹھیک کرتے تھے آئی 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 آپ لوگ ادھر سے آ جائیے فاؤڑا کناری رکھتے ہوئے بولے پسینے ستر بطر چہرے پہ بدھواسی تھی مخدوم کا ویسا حال میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اس روز یقین ہو گیا کہ آدمی کے لیے عزت کتنی بڑی چیز ہے تو اس طرح جنازے کو سپرد خاک کیا گیا اور ہم دونوں نے راحت کی سانس لی اگلے دن جب میں دفتر سے لوٹا تو روز کی طرح سکوٹر پاک کرنے کے لیے آگے جانے لگا تب ہی کیا دیکھتا ہوں کہ مخدوم صاحب ہاتھ دے کر رکنے کا اشارہ کر رہے ہیں میں نے سکوٹر رکا تو ہینڈل پہ ہاتھ رکھ کے مسکرا کے بولے اما کہاں جا رہے ہیں یہیں لگا دیجئے میری نظر بھی پڑتی رہے گی میں مسکرایا تو کندھے پہ ہاتھ مار کے بولے شکریہ اس وقت میں نے سر اٹھا کر دور آسمان سے کہیں جھانک رہے جمال صاحب کو شکریہ کہا کیونکہ انہوں نے مجھے پارکنگ سپیس دلانے کا جو وائدہ کیا تھا اسے انہوں نے جاتے جاتے بھی نبھا دیا تھا دوستوں کہانی ختم پیسہ حضم اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا سبسکرائب کا بٹن دبائیے اور ایک گھنٹی کا جو نشان دکھ رہا ہے نا اس پر ضرور کلک کریے تاکہ جب بھی میں نئی کہانی سناوں آپ تک ای میل میں ترنٹ پہنچ جائے